آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا محضر اپنی بی بیوں کے رضا مندی کے لیے یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بی بی نے کہی دوسری نے کہی یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے اتنا احترام ہے کہ ان کو دلشکنی نہ ہو جلو میں پاک کے باشات نہیں کیوں لیکن اللہ سبارک و تعالی نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نظر ہے اب جناب دیکھیں لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم صورت تحریم میں عطاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے یا ایوہ النبی لمتو حرم ماء یا ایوہ النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد مرنہ ہر پہغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن یا عیسوہ مریم بلکل خطاب یا دعوت لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولک خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے علقاب کے ساتھ شان کے ساتھ کبھی یا ایوہ النبی کبھی یا ایوہ الرسول کبھی یا ایوہ المنزمل کبھی یا ایوہ المدسر تو یہاں عطاب کا موقع تھا یہاں تو اللہ نام لیتے ہیں کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عطاب بھی ہے لطف و کرم بھی ہے اور عطاب اور آگے یہ بھی بتا دیا اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیئے تھی آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیئے تھی لیکن ہم مات کر چکے ہیں اسے بھی ہے کہ ہم بخشنے والے ہیں ہم مہربان اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی زمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی ہفظہ نے جب یہ راز افشا کر دیا بی بی آئیشہ کو بتا دیا تو سرکار دو جہان نراز ہو اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بی بی سے ایک راز کی بات کی لیکن بی بی کہہ بی تھی اب اللہ نے آپ کو جب متلے کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اسکالت من انبا کہا تھا انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات مجھے اس میں خبر بھی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا ہے اب دیکھیں پھرہ ورد کا مقام حضور غصایا اور آپ نے بی بی حفظہ کو تلا کہ میرا راز تم نے کیوں کھول گیا کیونکہ بی بی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سابنے باتیں کرتی رہے گھر کی اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا رہے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور دمہ داری بڑھ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو آیات حدیث میں آتا ہے تلقہ آپ نے تلاق دے دی اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں حالانکہ تلاق دینا بھی حضور کا حق ہے اللہ نے یہاں نکاح کی اجازت دی وہاں تلاقی بھی جا دی لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجیہا یا رسول اللہ آپ رجوع کریں بی بی حفظہ کی تلاق سے انہا سبوامتن قبوامتن وہ تو روزے رکھنے والی رات کو عبادت کرنے والی بی بی ہے وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے مہربانی کر کے تلاق واپس رہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحیلے کے آتے ہیں وہ بی بی حفظہ کی تلاق واپس کرانے کے لیے حضور کے خدمت میں آ رہا ہے حضور رجوع کریں آپ کی بی بی تو بڑے شان والی ہے آپ تلاق نہ دیں تلاق دے دی ہے رجوع فرمالے اچھا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا کہ ایک یا تو بی بی ماریا والا کسہ یا اب شہد والا کسہ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جگڑے میں کیوں بڑے ہو سکتا ہے وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو گا اسی بڑی بات ہی لہذا کیوں ہم تعارض میں جگڑے کے وہ غلط ہے یا نحوذ باللہ وہ غلط کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہین میں ہیں تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھیں تو ایک مسئلہ ہے اس کا نام ہے ایلہ کہ کوئی بندہ اپنی بی بیوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بی بی کے پاس ایک مہینے کے لئے مثلا نہیں آنگا تو اس کو کہتے ہیں ایلہ اس میں طلاق نہیں ہوتی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پسے منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھائے گی کہ بی بی ماریہ کو حضور نے بلایا تھا بی بی ماریہ تو حضور کے بلانے پہ آئیں بی بی حفظان اراز ہوئیں تو حضور نے بی بی ماریہ کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا پھر اللہ نے قرآن اتارا حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بی بیوں کے پاس ایک مہینے کے لئے کسی بی بی کے پاس بھی نہیں جاؤ گا اس کو کہتے ہیں خیلہ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بی بی میں کوئی نشوز ہے کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کملے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے اب علیہ دا لیٹنا شروع کر دو ایک بستر میں آپ کٹھے سوتے تھے اب علیہ دا سونا شروع کر دو یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لئے بند کر دو تاکہ تنبیح ہو اس کو اسلاح ہو اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بی بیوں کے پاس نہیں جاؤں اور پھر دیکھیں یہ ایک مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گدارا بی بی ماریہ کے گا اب دیکھیں اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بی بی کو میں نے کہہ دیا تھا حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے تو اب اس کی دل جو ہی یہ کی کہ صرف ایک وقت کے لیے پورا ایک مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے گئے اور ساتھ بی بیوں کو بھی کتنا بڑا مقام ہے کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا خیالات کا کہ اس کا دل شکنی تو ہوئی تھی ابھی میرا کیا قصورت تھا جو مجھے احرام کیا گیا مجھے تو حضور نے بلایا میں حاضر ہو گئی میرا آخر کیا بنا تھا تو حضور نے بجائے اس ایک گھنٹے کے ایک مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیترہ کر لیا کہ کسی بی بی کے گھر میں نہیں جائے پورا ایک مہینہ اس کے بات ہے اور یہ بات جو تھی پورے بدینے میں اڑ گئی کہ اب تلک رسول اللہ ازواجہو کہ حضور نے اپنی سب بی بیوں کو طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں حضور کی مسجد میں میٹھے ہیں رو رہے ہیں کہ ہاں اتنا بڑا حادثہ ہوگی حضور نے طلاق دے دی یہ اپنی بی بیوں کو محاضر کمنین ہماری ماں ہماری ماں کو آج طلاق ہوگئے جن کو احساس ہوتا ہے جن کو قدر ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں پر طلاق کیسا مقام ہوتا ہے کیسا وقت ہوتا ہے حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو پتا چلنا تو آپ سیدھے بی بی حفظہ کے گھر میں اپنی بیٹی کی جائے آپ نے آگے کہا بی بی حفظہ سے اچھا میں نہیں کہتے تھا کہ تم زیادہ جرت میں کیا کہ وہ حضرت کے سامنے بات کر رہے گی اب اچھا ہو گیا اب میں نے سنا ہے کہ حضرت نے طلاق دے دی یہ ٹھیک ہو گیا اسی لئے میں کہتا تھا کہ حفظہ اتنا جرت میں کیا کہ وہ بات کر رہے گی اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفظہ تھی تو عمر کی بیٹی تھی اس نے کہا ابباجان بات یہ ہے کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے ہم جانے ہیں ہم اپس میں جانے ہیں ہمارا معاملہ اپس میں ہے آپ کیوں نراض ہو رہے ہیں بچ پر لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا کہ انہیں کہا اسا رب دہو انت اللہ کا کنہ یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بی بیوں کو طلاق دے دیں تو کہ وہ ان بی بیوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بی بی اچھی دیتے گا کہ وہ ان بی بیوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بی بی اچھی دیتے گا اندادہ کرو حضور کی بی بیوں کے صفتوں کا کہ وہ بی بیوں کیسی ہوں گی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرا من کنہ مسلمات مومنات کانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابقار کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی اللہ پہ ایمان لانے والی رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی غلطی ہو تو توبہ کرنے والی رات دن زندگی عبادت میں گدارنے والی روزے رکھنے والی بیوابی اور کماریاں بھی اللہ دکھا دے رہے اگر اللہ کے نبی نے طلاق دیتی اللہ بدل دیں اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے کہ جو لفظ بلے یہ زبان پہ نکلے اللہ نے عرش سے وہی نازل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد پتا کیا کہ حضور کہاں ہیں تو پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام پہ ہیں اور اس غرفے میں ہیں یعنی غرفہ کہتے ہیں اوپر کمرے کو ایک کمرہ نیچے تھا ایک کمرہ اوپر تھا حضور اوپر تھے تو حضرت عمر نیچے آئے آپ کا غلام جو ہے بیر بیٹھتے ہیں حضرت تیرے بات انہیں کہا کہ فستادن لی رسول اللہ حضور سے اجازت مانگو کہو عمر دروازے پہ آیا ہے تو اس نے جا کے عرض کیا حضور خاموش رہے وہ واپس آیا اس نے کہا عمر اجازت نہیں ملتا تھوڑی دیر گودری حضرت عمر نے پھر آواز لگائی غلام نے جا کے پھر عرض کیا تو حضور خاموش رہے واپس آیا اس نے اشارہ کیا اب اجازت نہیں ملتا حضرت عمر کہتے ہیں اب میری جان نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی حضور مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے بات نہیں کر رہے اور صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برداشت نہ ہوا دو پھر میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور خود براہ راز میری آواز سنے تو شاید میری اس آواز پہ اجازت نہ فرما دیں تو جب میں نے زور سے آواز رکھا یہ حضور میں کی خواہ اجازت ہے تو میں اوپر گیا اور سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ حد تلق تنیسہ آگا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے دیئے حضور نے فرمایا نہیں یہ دیکھا ہے میں نے کہا حضور آپ نے طلاق نہیں دی حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی آلہی تو میں نے علاق کیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اپنی بی بیوں کے پاس نہیں جاؤں گا طلاق تو میں نے نہیں دی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات حضرت عمر کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر اور زور سے وہیں سیاہ آباد بھی مات اللہ کا رسول اللہ حضور نے کوئی طلاق لی دی مسلمانوں خوش ہو جائے میں نے کہا حضور صحابہ تو رو رہے کہ ہماری ماں کو طلاق ہو گئی میں مات اللق تو اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہوں ہنسیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ انہا عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھائے ہم مکہ والے قریشی جو دے نا مجال ہے کہ ہمارے سامنے عورتیں بولیں جناب ہم تو لکنیاں رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں اور مار مار کے سیدھا جو کر دیتے تھے آپ اسلام آیا دین آیا آپ نے تو عورتوں کو ہمارے سر پہ مٹا دیا ہے اب دیکھا آپ کو بھی تنگ رہی تو وزہ کر رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آتا تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرائے خصے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جناب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی اب اس آیت کو سمجھیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر حضور کی بیبیوں سے اور اس وقت کوئی اور بیبیاں بہتر ہوتی تو اللہ قادر تھا بدل دیتے لیکن جب نہیں بدلی تو ملوم واہ اور اس سے کوئی بہتر تھی ہی نہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر تو علماء نے لکھا کہ اگر بہتر ہوتی تو بدل دیتے جب نہیں بدلی تو ملوم واہ کہ پوری امت میں یہی بہتر تھی جو عزواج محمد مصطفیٰ تھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سیب آتن و ابقارہ سیب کہتے ہیں بیوہ عورت شادی شدہ عورت ابقار ہے بکر سے کماری عورت تو سیب کا ذکر پہلے آیا ابقار کا ذکر بعد میں آیا ہے کہ شادی شدہ یا کماری حالانکہ کماری کا مقام جو ہے شادی شدہ سے دیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں سیب آت مقدم ہے طلبہ نے کہا یہ بھی اشارہ ہے حضور کی پہلی بیوی بھی سیب تھی نا خدیجہ اور کماری بیوی تو بعد میں آئی تھی اس سے اشارہ ہوا کہ حضور کی بیویوں میں یہ تمام کامل کی کامل صفات موجود تھی اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چل لیا تھا اور یہ مقام دیا تھا کہ ازواجہ امہاتہم کہ قیامت تک حضور کی بیوی ہیں جو ہیں پوری امت مصطفیٰ کی مائیں ہیں اس سے بڑا ایمان سے کہیں کہ وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا کے کسی مذہب نے دیا ہو کہ حضور کی بیوی اور قیامت تک جو مسلمان پیدا ہو اس کی بھی ماں ہے جو پیدا ہو چکے یہ آئندہ پیدا ہوں گے جو بھی کلمہ پڑے گا اس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھے گی